موسیقی 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 گیا ہے جی اور یہ یعنی وہی میڈن جان کہہ رہی ٹھیک ہے عبداللہ عبداللہ اور آشرف غنی آشرف غنی کتنے عرصے رہتے ہیں نہیں رہتے ہی مطیار قابل پہنچے ہیں ریسیف کیا ان کو آشرف غنی نے بھی اور آہ دوکٹر عبداللہ عبداللہ نے بھی لیکن اس کے بعد ماہ پہ قابل میں حکمتیار کے خلا مظاہری شروع ہو گئے دوست ہم کچھ کہہ رہے ہیں مطلب آفغانستان کا ماہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آہ پاکستان میں آپ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے کیسے لنک آپ کریں پاکستان سے ایک پارلیوانی ڈیلیگیشن جاتا ہے وہاں پاکستان سے ڈی جی آئی ایس آئی جاتے ہیں وہ وہاں کے انڈی ایس کے چیف سے ملتے ہیں جی اس کے بعد وہ بات تلخ ہوتی ہے وہ آگے سے لسٹ دیتے ہیں مطلب وہ بھی کسی بیس پر اکڑ رہے ہیں نا ان کے پیچھے بھی کوئی ہے مطلب انڈی ایس جو ہے نا کیا پیدی کا پیدی کا شوربہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے نا ان کے پیچھے وہی کھڑا ہے جو کہ کے بلوک ہے ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اور اس میں امریکہ پھنس گئے جی امریکہ اتنی بری طرح سے ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ ان کے پاس اگلے ہفتے پلان جا رہا ہے پینٹاگون پلان دے رہا ہے اوغانستان کا اور وہ پلان جو ہے وہ یہ ہے مطلب اس میں میٹس اور میک ماسٹر دونوں کی طرف سے دونوں قابل کا دورہ کر کے گئے ہیں دونوں کی طرف سے پلان جا رہا ہے کہ آپ افغانستان میں اور فوجیں بھیجیں ٹھیک ہے اور فوج ہوئے چاہیے آپ یقین کریں اس وقت یعنی میں دنیا بھر تھوڑی بہت اس وقت امریکہ کا ایک فوجی اس کے لیے سب سے بری اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ اسے کہا جائے کہ تم افغانستان چلے جاؤ مطلب ایک قبرستان بن چکا ہے افغانستان ایک قبرستان بن چکا ہے شہریوں کا بھی افغانوں کا بھی امریکیوں کا بھی نیٹوں کا بھی اور اس میں وہ تابوت بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنا وہ لڑ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ طالبان اور اور حامد کردی کیا کہہ رہے ہیں اب ذرا سنیں حامد کردی کہ یہ جو مدر آف آل دو بومز گرا تھا حامد کردی کہہ رہے ہیں وہ مدر آف آل دو بومز امریکہ اور دائش کی رضا مندی سے گرا تھا یہ حامد کردی کا بیان تازہ بیان ہم امریکہ اور دائش کی رضا مندی سے اور دائش جو ہے وہ امریکہ کی پروکسی ہے یعنی امریکہ ہے اصل میں جو دائش لڑ رہے ہیں وہ امریکہ ہے یہ وہ نفتہ ناظر ہے جو ریشیلز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ حامد کردی کہہ رہے ہیں انہیں افغانستان کی صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے اور اس کو آہ اللہ تعالی ہمارا پڑوسی ہے اور خیریت سے رکھیں اس ملک کو بھی اس کے شہریوں کو بھی آہ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آہ بہار بھارت کی کے بلوک کی ایک چھوٹی سی ننی سی کالونی بننے سے بچائیں ورنہ ان کا نقصان بہت ہوگا بہت خون بہے گا وہاں پہ اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر صاحب آپ دیکھیں آج جو چمن میں واقعہ ہوا یہ ایک آہ مطلب آہ آپ تصور کریں کہ یہ افغانستان تو نہیں کر رہا نا یعنی کیا میں نے پھر کہا نا کہ میں مطلب اگر بات یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تو میں سارے افغانوں کے لیے نہیں کرتا ہمارے بھائی ہیں وہ لیکن میں وہ ان ڈی ایس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا وہ جو ڈالر خور یا وہاں سے جو انڈین روپی خور بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کیا پیدی کا پیدی کا شوربہ یعنی یہاں سے پاکستان کے دو گاؤں جو ہیں ان کے اندر مردم شماری ہو رہی ہے اور وہاں سے انہوں نے گولو باری شور کر دی مطلب ہوئے کہیں پنگا لینے اور اس میں آپ کمال دیکھیں میں کیسے اس صورتحال کو پاکستان کی صورتحال سے لنک کر رہا ہوں ہمارے محترم وزیراعظم میاں محمد نواز شریف آج گئے ہیں نیلم جیلم پاور پلانٹ میں جی اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی پوری میں نے تقریب سنی پوری ان کی تقریب وزیراعظم پاکستان ہے نو شہری شہید ہو گئے ہیں نو شہری جی ٹھیک ہے چلیں فوجی شہید ہوتے تو شاید مسکرات بھی آ جاتی یا نہ آتی نو شہری شہید ہوئے ہیں وہاں وہ موجود ہیں ان کی تقریر کا نوے فیصد حصہ عمران خان کو گالیاں دینے میں اور دو ہزار اٹھارہ میں شیر کبوتر کھا جائے گا کبوتر بندر کھا جائے گا بندر فلان کھا جائے گا مطلب ایک وزیراعظم پاکستان کی تقریر ہے یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میاں نواز شریف صاحب وہ مطلب عجیب سا ہو جائے گا ان کی گفتوں کو عجیب سا وہ پرسوں جو ہے وہ تمبو کے نیچے جو ہے وہ بلبوں کے نیچے کرسیوں کے نیچے بندر گھن رہتے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کبوتر شہر کھا جائے گا اور جنگ چھڑی ہوئی ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈی جی ایم اوز ہارٹ لائن پر بات نہ ہوتی تو بتا نہیں آگے معاملہ اب بات یہ ہے کہ نہ وزیراعظم نے کوئی بات کی اور نہ سر تاج عزیز کہاں غیب ہیں دنیا کے کس کونے میں ہیں تاریخ فاطمی صاحب تو اس میں پھنسے ہوئے اور اس کے اوپر دورا نوٹیفکیشن نہیں آرہا وہ ڈان لیکس پہ وہ میں آپ کو بعد بھی کہاں نہیں سناتا ہوں لیکن سر تاج عزیز صاحب کہیں غیب ہیں غیب ہیں کہیں ٹھیک ہے نا اٹلی میں ہیں کہ روم میں کوئی تفریق مطلب ان کا بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ان کا بھی بیان نہیں آیا کوئی کسی قسم کا اور ان کا کوئی پاکستان کے کوئی خارجہ امور یا سیکیورٹی کے اوپر وہ بھی ناراوزاروں کے غیب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میری چھوٹی بین مریم آورنگ زیب صاحبہ کراچی میں فلموں کے کوئی تماشا ہو رہا ہے کوئی فیسٹیبل خدا جانے کے اس کے اوپر تقریر کر رہی ہیں کہ فلمیں کیسے بننی چاہیے ان کی ڈریکشن کیسے ہوتی ہے یعنی آپ وقت دیکھیں بڑا کام بڑا اچھا ہے ہونا چاہیے لیکن آپ دن دیکھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کم سے کم وزیر اطلاع ہیں پاکستان کی وزیر مملكت وہ کم سے کم انڈیا میں ڈریکٹر ایکٹنگ ایسی ہوتی ہے میں نے کہا یہ خدا کہ یہ پاکستان کے یہ ہمارے حکمر ہیں ان حالات کے اندر ان کے موہ سے لفظ نہیں نکل رہا کہ انڈی ایس جی افغانستان وزیر دفاع وزیر دفاع خاموش وزیر اعظم خاموش وزیر اطلاع خاموش وزیر خارجہ خاموش مشیر خارجہ غائد ملک سے عساق دار جاپان پہنچ کے وہاں دھائی ارب دھائی ارب لینے دھائی ارب ڈالر یعنی پہلے دو ارب لیتے تھے اب وہاں جو خاموشی جب یہ نکلے ہوئے ہیں یہ ساگدار تو وہاں جا کے جاپان میں کہہ رہے ہیں کہ میں پچاس کروڑ ڈالر اور کرزہ چاہیے خاموشی سے ان سے بات کر رہے ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنا کرزہ لوگے کھا 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 کے پیٹ پھٹیں گے تم لوگ کر کیا رہے ہو کہہ رہے ہیں پچاس کروڑ پچاس کروڑ ڈالر ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے یہ جاپان جو گئے ہیں ساگدار اب معاملہ یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر انہوں نے نہ خارجہ پولیسی چلا رہے ہیں نہ داخلہ پولیسی چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو آج جی ایٹی بنی ہے پہلے تو جی ایٹی بھی بات کروں میں جو پینما کے اوپر جی ایٹی بنی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں ساٹھ دن کا معاملہ نہیں ہے ساٹھ دن سے پہلے بھی وہ جی ایٹی کسی بھی وقت ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن ساٹھ دن کی بعد نہیں ہو وہ درمیان میں کسی بھی وقت وہ اپنی ریپورٹ پیش کر کے دے سکتی ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ فلانا ہمارے ساتھ آؤں نہیں کر رہا ہمیں یہ چیزیں نہیں نہیں ساٹھ دن میکسیمم ہے اس سے پہلے وہ کسی بھی وقت دے سکتی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں اچھا جتنے جی ایٹی کے عراقین ہیں وہ عراقین حکومت کی مرضی کے نہیں ہیں وزیراعظم ہاؤس جو ہیں اس سے خوش نہیں خاص طور پہ جو دیکھیں نا تحقیقاتی ادارہ ایف آئی ہے اس کے انتہائی اچھی ساختے لوگ ہیں زبردست قسم کے جتنے عراقین آئے ہیں ایسی سی پی وزیراعظم ہاؤس خوش نہیں ٹھیک ہے مطلب آنیس آدمی یہ سب شخصیات ادارہ جہاں پر دیانتداری کا لفظ آجا ہے وہ تو آدمی عذاب ہوتا ہے نا یہ بدماشی ہے جتنی بیٹھی ہے میں وزیراعظم کی بات نہیں کر رہا ہی ہے ان کے حس کی ایک بدماشی ہے بیٹھی ہے نا جہاں آپ کہیں کوئی آنیس آفیس ہے رہے ہیں کوئی آنیس آدم کی جان نکلتی ہے نا آنیس پولیس والا کا جان نکلتی ان کے پسیریں چھوٹنے چلو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آنیسٹ ہیں ان کی بڑی زبردست آکھیں اور سارے کے سارے بیس گریڈ سے اوپر ہیں سینئر آفیسرز ٹھیک ہے تجربہ رہے ہیں بیس گریڈ سے اوپر اسٹیٹ بینک ایسی سی پی ایف آئی ای نیب زبردست اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے وہی لوگ پینما کی جی آئی ٹی میں جو کے ڈان لیکس میں تھے جو فوج کی طرف سے ڈان لیکس میں دو لوگ تھے برگیڈیئرز وہی برگیڈیئرز اس پینما کی لیکس میں اور پوچھنا کیا ہے پوچھنا کیا ہے صرف یہ پوچھنا آچھا ادارہ جو ہے اس کا کام کیا ہے گلف کا پیسہ کدھر سے آیا گلف سٹیل کا پیسہ پیسہ کتر کیسے گیا کتنے میں فروغت ہوا یہ ہوا مونیٹریل پوری مونیٹریل اچھا تمام ادارے پابند ہیں کہ ایک دوسرے سے اور کسی سے بھی یعنی اس جو جی آئی ٹی ہے وہ ملک میں کسی سے بھی یعنی ون نائنٹی کے تحت اس کو پاور دیجی نا سپریم کورٹ میں وہ کسی سے کوئی بھی چیز طرف کر سکتی ہے اب پتہ جانا پہلی ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا نیہ والے بھی اتری ہیں انہوں نے کہا یار ادارہ وہ ہدیبیہ لاؤنا پہلے اور اکھو نا فائل انہوں نے ہدیبیہ رکھ دی یہ ایٹی نہ پسکتا ہے بسم اللہ مونیٹریل کیا ڈھونڈنی ہے وہ تو ہدیبیہ کے پڑی ہوئی ہے نا نیب کی فائل پڑی ہوئی ہے وہ نیب کے اندر فائل پڑی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے کہا دیکھیں نا وہ اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگر اس میں تعاون نہ کرے تو ہمیں بتاؤ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے اور اب وزیر آزم کے لیے اسطیفہ کا ٹائم گزر گیا اب وہ جو وقت تھا جہاں کہا جا رہا تھا کہ وزیر آزم آپ اسطیفہ دے دیں اب وہ وقت گزر چکا تو اب کیا آپ اب وزیر آزم کے پاس اسطیفہ اب مجھے نہیں پتا کیا آپشن ہے اسطیفہ کا آپشن اس وقت تھا جب تک جی آئی ٹی نہیں بنی تھی جی آئی ٹی نہیں بنی تھی ڈان لیس کے اوپر انہوں نے ایک غلط جو ان کی کمیٹمنٹ تھی جو انہوں نے بات تیہ کی تھی یہ اس بات سے پھرے انہوں نے یہاں تک دیکھیں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ مریم نواز تک نہیں جائے گا معاملہ فیملی تک نہیں جائے گی بات فواد حسن فواد بھی شاید اوپر نیچے لیکن اور معاملات عہدوں سے ہٹانا تھا سینٹ سے ہٹانا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پرویشی صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تیہ ہوئی تھی با یہ تیہ ہو گئی تھی درمیان میں اس کے بعد انہوں نے یہ اس سے پیچھے ہٹے پھر وہ مریم نواز صاحبہ کا نام لے لی ہے اتزاز نے اتزاز صاحب نے بی بوس پارٹی نے نام لے لیا باقی لوگوں نے لے لیا ان کو بچائنے کی کوئی شوش ہو رہی ہے انہوں نے پچھلے اس عرصے میں وہ اتنی گربڑ کرتی خود جی خود یہ آرام سے اس نوٹیوکیسن کو لے آتے جو معاملہ ان کا تیہ ہوا تھا ٹھیک ہے کسی قسم کے محاذ آرے کی موڈ میں نہیں تھی فوج کسی بھی قسم کے وہ کہتے ہیں اس کو سیٹ اپ کو لے کے چلیں آرام سے جنرل باجوہ اپنے لوگوں کو وہ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کو پھنسا دی ہے یعنی انہوں نے ہر ایک کو پھنسا دی ہے کہ انہوں نے وہ نوٹیوکیسن جاری کیا اب وہ کہہ رہے ہیں نوٹیوکیسن اب نئی دلیل آرہی ہے کہ وزیراعظم کو پتہ نہیں تھا فواد حضرت فواد نے اپنی مرضی چاری کر دیا وزیراعظم تو ان کو بعد میں پتہ اتنا بے وقوع بنا تھا اچھا وزیراعظم نے کر دیا پھر کوئی کہہ رہا ہے ایسے ڈی جی آئیس پی آر کو اٹھاو کو کہہ رہے ہیں ان کو فواد حضرت فواد کو کلم نے خبر دی رات کو گیرہ بجے وہ تعدید آگئی وہاں سے نہیں ہٹایا جا رہا میں نے کل کہا تھا کہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ فواد حضرت فواد کو اٹھایا جا رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے جناب کے انہوں نے یعنی معاملہ تیہ ہوا ہوا تھا انہوں نے پھر وہ شرارت پھر پنگا کیونکہ بات یہ ہے کہ سیاسی شہید بن گئے پھر پنگا پھر پنگا لے کے وہ ادھر سے وہ آ گیا کہ ریجیکٹڈ اب ریجیکٹڈ آ گیا یہ یہاں سے پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ عصیفہ دے فلان کرے یہ تو سیویل ملٹری مالوہ بہرہ کرتا 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 بار بار کنفیوشن اتزاز حسن اور وہ آفارہ آگے بتانے کی کوشی شوری مریون نواز صاحب اب بات یہ ہے کہ اب بن گئی وہ جی آئیٹی اس سے پہلے تک یہ معاملہ تھا کہ جناب وزیر آزم صاحب اگر سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے اور اپنی جگہ کسی اور کو جاتے اب جب جی آئیٹی بن گئی ہے تو وزیر آزم صاحب اب مجھے بتائیں کہ اب تا عدالت سپریم گورٹ بیڈگینہ اوپر آکھے وہ تو کہے کہ ایک منٹ ہے جو وزیر آزم یہ ہے یا وزیر آزم یہ نہیں ہے ہمیں پندرہ دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ چاہیے اور پندرہ دن سے پہلے دیتے تو اچھا ہے یعنی وہ پتہ اللہ پانچ دن بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی ساگڈار نہیں آ رہے یہ فلانے کو بلایا تھا یہ تو کوپریٹی نہیں کر رہا ہماری ساتھ ان کو فل پاور دیں فل پاور اور حکم ہے جو نہیں کرے گا وہ پکڑا یعنی مثال کے طور پر وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی فلانہ آدمی کو انہیں بلایا تھا اور وہ نہیں آیا اور آفیس کا بنائی جی ایٹی بیٹھے کی کہا جہاں پر جو جیڈیشل اکیڈمی ہے یعنی جہاں پر وہ ججز کے کورسز اور ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہیں لیکچئر دور سارا وہاں پہ ان کو آفیس بن گئے دو کروڑوں پہ ان کو دے دیئے ہیں فوری طور پہ اور یعنی وہ اندر باہر دائے اور اس نے ایک اور جو سوال پوچھیں گے کتری خط یعنی جی ایٹی کو جو تیرہ سوال ہیں کتری خط صحیح تھا غلط تھا بچوں کے بعد پیسہ کیسے آیا نیسکول کس کی ہے یہ کروڑوں روپے کا توفہ کیسے دیا بھائی نے بہن کو یعنی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ایک کتری خط بات یہ ہے یہ سب کر کے بتاؤ اب اس کے اوپر وہ شروع وہ کہتے ہیں کہ جی چار دن بعد وہ کہتے ہیں ہم نے فلانے کو بلایا تھا جی آفیس میں اور فلانا آدمی تو تعاون نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلانا آدمی سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہا یعنی آرٹیکل ون نائنٹی کے تحق مکمل پاورزے دی جس سے مرضی جو مرضی اس کو پکڑ کے بلاو اور پوچھو کے کیا ہے اب مسئلہ یہ کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سے تعاون نہیں ہو رہا تو بھی بھنز گئے اس پوری صورتحال میں خوفناک تنیم بات آپ کی ایک صورت پر کشید گی آپ کی دوسری صورت پر کشید گی آپ کی تیسری صورت ایران کے ساتھ کشید گی اور اچھا ہوا کہ جو ریسا ہوا ہے اور وہ معاملہ مارا مفلو جائیں پھندے میں پھندے مطلب حکومت غیب ہے حکومت اس وقت مکمل طور پہ بیروکریسی حکومت محکمے وزراء یعنی آپ تصور کریں کہ انہیں نے کیا حیثیت کیا ہے ان کی وہ یہاں سے دیکھیں نا مطلب ہم انڈیا کے پورے دنیا کی بہترین فوج ہیں اتنے سے چوچا انڈیس بیٹھا ہے یہاں جا کے دو تھپڑ مر کے آ جائیں ان کے موہ پہ بھئی بات یہ ہے کہ یہاں حکومت ہی نہیں ہے بات کرنے والی بھئی یہ حکومت اس کو پختونوں کا مسئلہ بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے بھی لوگ دیکھیں نا وہ اشارہ کریں گے وہ پختون مسئلہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نہ فورن پالیسی نہ آپ کی کوئی داخلہ پالیسی اب یہاں پر چونکہ جائیٹی بن گئی ہے اب میاں نواز شریف صاحب کا میسیج جائے گا زرداری صاحب کو کہ یہ جو تمہارے لوگ کل بیٹھے تھے اور یہ جو باتیں کر رہے تھے اور یہ سارا کر رہے تھے ان کو ذرا چھپ کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب کے ذہن میں بلکل ہی بات ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو میرے ساتھ سسٹم جائے گا پیپلز پارٹی سارے مظہر میں اس طرح نہیں جاؤں گا میں لڑوں گا مجھے آپ بتائیں ان حالات میں یہ پچھلے ہفتے دس دن دیکھ لیں نا ان حالات میں جب آپ کا پارلمانی وصفہ جاتا ہے اشرف یہ جو گئے تھے ہمارے ایہا صادق صاحب اشرف غنی صاحب نے ان کو کوئی بہت اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا یہاں سے یہ پیار محبت کی بات کرنے گئے تھے اور وہاں جو مزار شریف میں سانیہ پیش آیا ہے اس کے تازیت کے لیے اشرف غنی صاحب نے کوئی ان سے اچھی بات نہیں کیا اس کے بعد ڈی جی آئی ایس ہی گئے ان کی بھی کوئی بہت اچھے مذاکرہ دیوہ افغانستان وہ ایک وہ کہتے ہیں نا وہ پاگل ہوا ہوئے معذرت کے ساتھ ڈی ایس اور روہ مطلب کے بلوک پاگل ہوا ہوئے وہ کشمیر کی طرح سے پاگل ہوا ہوئے نا کہ کیا یار یہ کیا ایک ہمارا ایسٹ ادھر بلوچستان میں ہم کچھ نہیں کر سکے کراچی میں کچھ نہیں کر سکے ادھر کچھ نہیں کر سکے یہ مطلب گربڑ وہ نسلی بنیادوں پر تصادم نہیں ہو سکا میں دیکھیں اس کھیل کو کہاں تھا ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ خود ایک پرابلم میں آئے رہا گئے ہیں کیونکہ ان کا تھا کہ میں جنگوں سے نکلوں گا اور نیٹو کیا چیز ہے نیٹو کیا بلائے اب ان کا پہلا غیر ملکی دور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا وہ کہاں کا کر رہے ہیں سعودی عرب اسرائیل ویٹیکن اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب جا کے یعنی ڈانلڈ ٹرم سعودی عرب آ رہے ہیں ان کا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمانوں کو بیغان دوں گا سعودی عرب آ کے میں اسرائیل جا کے جو ہے وہ محمود عباس سے بھی مل رہے ہیں وہ ابھی تک جو ان کی ملاقاتیں تیہہ ہو رہی ہیں پہلا غیر ملکی دورہ ڈانلڈ ٹرم پہلی بار امریکہ سے باہر کا سفر اور اس کے بعد وہ برسلز جا رہے ہیں برسلز جا کے وہ نیٹو سے ریکرش کریں گے نیٹو کا اجلاس بعد میں ہونا تھا وہ پہلے کال ہو گیا ہے نیٹو کے اجلاس میں وہ کہیں گے کہ آپ بھی ہمیں فوجیں دیں افغانستان کے لئے اور نیٹو کی یعنی وہاں پر اپنی مسئیبتیں ان کی کم ہیں یورپ کے اندروں گی سیون کا بھی میٹی کال ہو گئی ہے لیکن نیٹو والے وہاں پر وہ ان کی اپنی مسئیبتیں یورپ کی کم ہیں کہ اس وقت وہ کہیں گے یا خدا کا واسطہ یہ آدمی تھوڑے دن پہلے ہمیں نیٹو کو گالیاں دے رہا تھا اور جو جنرمن سانسلو باقی لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ امریکہ کے چلے بارہ اب ڈانلڈ ٹرمک وہاں پر اچھا اور یہ جو اب اس میں رشیہ بھی ہے اب اس میں رشیہ آگئی ہے اور فل رشیہ فل پاور کے ساتھ رشیہ سیریا میں بھی باقیدہ آگیا ہے یہاں بھی آگئے تو اب مسئلہ اب یہاں پر اس پوری دنیا میں ایک تیز زبان تیز سخت بات کرنے والے لیڈرز ڈانلڈ ٹرمک تیز بات کر رہا ہے اشیر افغانی موڈی ایران کی الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر حسن روانی مجھے نہیں پتا جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں لیکن وہاں پر ایک دوبارہ سے جیسے کہنا چاہئے ہیں ایک سخت گیر حکومت آنے والی ہے ایران کی الیکشنز میں بھی اس پر بعض میں بات کریں گے وہاں پر دوبارہ ایک سخت سخت گورنمنٹ آنے والی ہے مجھے محمود احمدینی ذات کھڑے ہو گئے ہیں لیکن بارال ان کی چانسی نہیں اب اس سخت گیر لوگ سخت سیڈی بات کر رہے ہیں پیوٹن سیڈی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اردوگان سیڈی بات کر رہے ہیں آپ کے ہاں بات ہی نہیں ہو رہی میں کبوتر کھا جاؤں گا ہم وہ کھر کر لیں گے جنگ کے آج شہیدوں ہیں شہری شہیدوں ہیں ہمارے شہری شہیدوں ہیں چوچوں نے شہید کر دیا یہاں سے پھڑکا دیا ادھر سے بھی فائرنگ ہو ان کے پر پھڑکے بندے اس کے بعد اس کے بعد ہارگلینگ پہ بات ہوئی لیکن ان حالات میں میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ میاں صاحب اب استیفہ نہیں دے سکتے چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے وہ جو مجھوڑا تھا ان کو کچھ رہ سے پہلے اور میرا خیال ہے مطالبہ بھی اب لوگ شہید نہ کریں کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ استیفہ دے دیتے ہیں اور تو اس کے بعد جی آئی ٹی پتا چلے آگلے دن اور فال ہو گئی جی آئی ٹی اور فواد حسن فواد کو وہ ہٹاتے ہیں نہیں ہٹاتے اور تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے اتنے مسائل یہ دیکھیں اناج ہوتی ہیں ان انسان کی وہ مسائل کھڑا کرتے ہیں مسائل کھڑے کرتے ہیں اور غلط مشیر مسائل کھڑے کرتے ہیں ان کا یہ ہے میاں صاحب کو خدا جانے کس نے مشورہ دیا کہ تصادم کی طرف لے جاؤ پورے حالات کو اور کسی اور کو نہ پاور دو کسی اور کو نہ لے کر آو کسی کسی کے اوپر اعتماد نہ کرو اور جاؤ تو پورا سیٹ اپ ساتھ لے جاؤ اور فوج یہ چاہ رہی ہے کہ سیٹ اپ ہی اپنی جگہ یعنی جمہوریہ چلے یعنی کوئی ماورہ آئین کام نہ ہو جائے فوج یہ چاہیے پہلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فوج چاہ رہی ہے کہ کوئی ماورہ آئین کام نہ ہو جائے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے جمعریت کی پڑھٹی ہوتا جائے نوٹیفیکیشن آج ایشو ہونا تھا وہ ایشو نہیں ہوا اب کیوں نہیں ایشو ہوا وہ میں بریک کے بابات ہوں چوہ جن ساتھ کی ایک میٹنگ ہو گئی پھر درمیان میں ہم کا کانٹیکٹ ہوگا پھر دوسری میٹنگ ہوئی اس دوران ہوں نیلن جیلن سے آگے آپ کے کے بابات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک سے آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیراعظم اب اسطیفہ نہیں دے سکتے پینما کے اس کی جی آئی ٹی میں کیا ہو سکتا ہے اور آج وزیراعظم اور وزیرا داخلہ نے پینما ڈان لیگس پر پر ملاقات کی ڈان لیگس کے مامنے میں آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ڈسکسن جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب آج وزیراعظم نے نیلم جیلم منصوبے کا جائزہ لیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے کئی منصوبے سامنے آئیں گے وزیراعظم صاحب کو آج نیلم جیلم اگر جانا تھا ساری رہے رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے تو وہ ایک بات کرتی پہلی بات ہو یہ نیلم جیلم یہ نیلم جیلم یہ بن رہا ہے انیس سو انیس سو نوے میرا خواہد سے یہ جب محترمہ بنظیر صاحبہ کی حکومت کا میرا خواہد سے آخری جی کہیں ایسے سے اس وقت یہ ڈیزائن ہوا تھا نیلم جیلم نیلم جیلم کا نوازتی سامنے سے کیا تعلق ہے اچھا اس کے بعد نیلم جیلم جو ہے اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہوا میرا خواہد سے دو ہزار دو میں شاید دو ہزار دو میں شروع ہوا پھر وہ جلزل آ گیا اس کا ڈیزائن دبردوس ہو گیا جلزل کے نتیجے میں وہ سرنگیں بننی تھی جو آج یہ ٹینلز دکھا رہے تھے اس کے بعد دوبارہ ڈیزائن بنا اس کے بعد دو ہزار سات میں مشارف صاحب کے دور میں وہ چائنیز کا کانٹیٹ دے دیا گیا کوئی میرا خواہد سے ایک سو ساٹھ ملین ایسے کچھ کی لاغت تھی اس وقت جب ہی ڈیزائن ہوا تھا اب یہ دو اشاریہ کچھ عرب ڈالر کا ہو چکا ہے ملین سے ایک سو چھاسٹھ یا ایک سو ستا ملین ڈالر سے اب یہ دو اشاریہ دو یا دو اشاریہ اشاریہ تین عرب ڈالر کا منصوبہ ہو چکا ہے نیلم جیلم واحد بات جو آج بنتی تھی وہاں پہ واحد بات وہ یہ بنتی تھی یہ نہیں بنتی تھی شیئر کبوتر یہ نہیں بنتی تھی میں معذرت کے ساتھ وزیراعظم سے with all due respect بنتی یہ بیان یہ بنتا تھا کہ نیلم جیلم کا پانی چورانے کے لیے بھارت کرشنگنگا ڈیم بنا رہا ہے یہ ہمارا جمع اور پاکستان دو ازار دس میں عالمی اسی کے اوپر تو جھگڑا چل رہا ہے یہ جو آبی جنگ اور پانی کا جو معاملہ ہے جی اسی نیلم جیلم پہ تو جھگڑا ہے سارا وہ کرشنگنگا ڈیم بنا کے اس کا تین تیس پانی چوری کر رہا ہے انڈیا بات یہ ہے کہ وہ بات وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے انڈیا کا یہ معاملہ وہ یہ میاں نوازشیف صاحب بات وہاں کرتے کہ ہم میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نیلم جیلم کا پانی یہ جو پلانٹ ہے اس کا ہم پانی چوری نہیں ہونے دیں گے پاکستان پہلے ہی جا چکا ہے ہیگ میں بین لقوامی عدالتوں میں کہ یہ ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں جی پلکل اچھا انہوں نے فیصلہ بھی کر دی ہے پاکستان کے اس کے باوجود انڈیا نہیں اس کو پر کرشنگنگا اگر جانا تھا تو یہ بات کرتے اب مسئیبت یہ ہے کہ ایک طرف جنگ دوسری طرف جنگ تیسری طرف ملک میں انار کی ادھر سے جنڈال عزیزے آپ وہ جنڈال آ رہا ہے ادھر سے یعنی کہ آپ نے یہ اتنا یہ تاریخ ہمیں بطور قوم معاف کبھی نہیں کرے یہ میں بتاؤں کبھی معاف نہیں کشمیر ہماری طرف دیکھ رہا تھا کشمیر ہمیں یہ آپ نے پکڑا اس کو ان کے منگی کو کلبشن کو اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں حالات اس کے بعد وہ احسان اللہ احسان خود بتا رہا ہے جو میں رہا وہ بتا رہا ہے پوری کہانی کہ یہ انڈی ایس نے ایسے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ جنڈالات ہیں اور آج وہ وہاں سے چوچے دو جا کے لگا کر رہے ہیں انڈی ایس میں جو بیٹھا ہوا ہے ان کا چیف میں کہتا ہوں ہمارا کوئی بچہ جائے یہاں سے جوان دو جا کے تھپڑا مار گیا جائے وہ اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے بات ہی نہیں کر رہے کھڑے ہی نہیں ہو رہے ستا جیسی روم میں گھوم رہے ہیں وہ پتہ نہیں روم میں گھوم رہے ہیں وہ جاپان میں گھوم رہے ہیں ساکھ دار وہ وزیر تلاس فلموں کا میلہ اس سے خطاب کر رہی ہیں وزیر دفاع خاموش بیٹھی ہیں مطلب ایک ایسی صورتحال ہے وزیر داخلہ وہ ڈالکس کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں آ رہا وہ ایک نوٹیفیکیشن وہ نوک پلک درست ہو کیا ہو سینٹ کسی لیں پرویرشی صاحب سے نہ لیں وہ آسکری قیادت مطمئن ہو جائے اور باجوا صاحب ادھر باجوا صاحب نے اپنے لوگوں کو ان کی دیکھیں نا فوج کے اندر انہوں نے بتانے کے بھئی کیا ہوا اب مسئیبت یہ ہے کہ اس سیاپے کو یہ ملک جو ہے مجھے نہیں پتا آپ یقین یعنی ایک ایسی صورتحال میں کھڑا ہو گیا جا کے کہ میں اور مجھے جسی کا در لگتا ہے دیکھیں یہ حالت جنگ وہ نہیں ہے بارڈرز والی بارڈرز پہ بھی چلے یہ حالت جنگ وہ ہے جس میں دہشتگردی کرنی ہے لوگوں نے آپ کے ملک میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کا وزیر آزم ان کی پارلیمنٹ ان کی وزرائے آلہ ان کے وزیر ان کے مشیر ان کی بیوروکریسی سارے خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ میاں نواز شیف صاحب جو ہے انہوں نے شیر نے کبوتر کھانے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اور جنگ چڑی ہوئی ہے شہادتیں ہو رہی ہیں جی نیشن ایشن پلان کدھر کیا کسی کو کچھ نہیں پتا اب اس پورے صورتحال میں آپ کے ذہن میں یعنی آپ آپ مسلم لیگ نون کے نہیں آپ پاکستان کے رخوالے ہیں اس وقت آپ وزیر آزم پاکستان ہیں آپ کے آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں جو نہیں آپ کو چاہتے وہ بھی وزیر آزم تو ہیں آپ آپ سے توقع کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیلم جیلم پہ جا کے جہاں کب پانی دیا چوری کر رہا ہے اور ان کے ٹٹووں نے وہاں سے لوگ ہمارے مارے ہیں آج صبح شہید کی ہیں شہری شہری شہید کی ہیں آپ ان کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے ہیں جی یہ لوگ دھرنا کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں ارے بھائی خدا کا واسطہ اور خوضہ عاصف میں بیٹھے ہوئے وہ دیلی دفعہ تو حکومت ان ایشوز سے مقصد ہے کہ جب تیہ کر لی ہے نا جب تیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے نئی بات کرنی جی پاکستان کے ساتھ جو مرضی ہو آپ نے نئی بات کرنی آپ نے نئی وہ نفی زکری صاحب بیچارے وہ بیچارے یعنی اتنی تینشن ہوئی تھی شام کو کہ بالکل ایسے دنیا کا میڈیا پورٹرے کر رہا تھا کہ ایک بڑی خدا را خاصتا تصادم نہ ہو جائے لیکن اس کے بعد اچھا ہوا کہ ہاٹ لینگ پر بات ہوئی دونوں طرح پر آماملہ ٹھنڈا ہوا لیکن یہ ایک روز کا کام ہے یہ ایک دیکھیں افغانستان میں مزید فوجیں آ رہی ہیں روز کود کیا ہے افغانستان خراب ہو رہا ہے کشمیر کے کشمیر کے بچے کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کو مجھے بتائیں کیا توقع تھی ان کو کہ کشمیری وزیراعظم آئے ہوئے تو کیا کرے گا آزاد کشمیر میں گیا ہو کوئی بات کوئی بات ڈیلم جیلم ادھر ہی ہے کوئی بات کی کشمیر کی کیوں نہیں کیونکہ جنڈال نہ رہا احسان الاحسان کا وہ انٹریزو رکوا دیا ٹی وی سے جو سلیم صافیز آپ کا تھا کہ جنڈال میں آنے وہ ناراض ہو جائے گا انٹریزو انٹریزو کی بات ٹی وی پہ چلے گی تو یعنی آپ ایک طرف جنڈال ہیں ایک طرف پوری ریاست ہیں لوگ ہیں ملک رکا ہوا ہے مجھے بالکل وزیراعظم ہاؤس فون کر کے پوچھیں وہاں کسی سے تو وہ کہتے ہیں آگے سے آپ پوچھیں گے جی کیا نوٹیفکیشن نہیں جائے روز صاحب آپ کے پاس کوئی خبر ہے کب آ رہا ہے نوٹیفکیشن کیا ہو رہا ہے کچھ پتا ہے آپ چوہ جنسار صاحب ملے اس کے بعد یہ تیع ہوا آج جو میٹنگ ہوئی صبح خبر ہی آئی کہ وہ درمیان میں معاملات تیع کر دیں گے اب وہ نیلم جلم چلے گئے وزیراعظم صاحب پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی چوہ جنسار صاحب چوہ جنسار صاحب نے ظاہر ہے اس دوران اسکری حلقوں سے رابطہ کیا ہوگا کہ اس معاملے کو کس طرح رفع دفع کیا کر پھر اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی چوہ جنسار صاحب پورا دن گزر گیا نوٹیفکیشن نہیں اچھا اب وہ پھر اب کیا کرنا ہے نوٹیفکیشن میں اب نوٹیفکیشن اگر آتا ہے اب یہ نوازشی صاحب سکت رہے ہیں کہ ایک منٹ نوٹیفکیشن آگر میں نے کر دیا یہ جو جی ایٹی جو بن گئی ہے اچھا جی ایٹی میں وہی لوگ ہیں سپریم کورٹ نے وہی لوگ ریکومنٹ کی ہیں جو کہ اچھے لیکن وہی لوگ ہیں جو ڈانڈیس کی تحقیقات کر رہے تھے فوج کے وہی لوگ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو میاں صاحب اصل نہیں کرتے میاں صاحب نے پوچھا یہ اچھے ذریعہ تھی یہ کہاں سے آگیا یہ تو اچھا یہ بھی کر رکھنے یہ تیسرا تیسرا بھی بہت اچھا ہے اب اس طرح کے لوگ آکے بیٹھ گئے ہیں جی ایٹی میں تو اس کے نظر نوٹیفکیشن رکھ گئے ہیں اب میاں صاحب یہ کہیں یہ تو یہ مطلب یہ جی ایٹی میں کیا وہ سپریم کورٹ کو فوج کہے گی کہ جی ایٹی آپ منع کہنے سپریم کورٹ کو کہے گی وہ ججوں نے منع دی بجے اس سے پہلے کچھ کر سکتے تھے تو کر لیتے جی بے بیگر راکٹ صاحب لیکن اب مصرحی کیا وہ نوٹیفکیشن گیا ہے گا اب صاحب بریک نے نا چودرین انصار صاحب نے نوٹیفکیشن میں تو جاری سے اور کیا فوج اس سے مطمئن ہو جائے گے پنڈی مطمئن ہو جائے گا یہ عجیب صورت ہاں بھی پورا ملک کھڑا ہے اب بریک لیں ناظرین بریک سے آکر ہم ڈسکس کریں گے کہ ملک کے جو ایشیوز ہیں اس وقت اس پر حکومت توجہ نہیں دے رہی اور کچھ ہی دن میں پور کمانڈرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے فوج ان سب معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس پر ڈسکسن جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ شیراف صاحب آج عدالت نے عمران خان صاحب پر بھی تو تنقید کی ہے تو اس پار میں آپ کا کریں گے جو ہمارے انتہائی محترم جائے صاحبان ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو جھوٹا نہیں کہا ہم نے وزیر آزم کو یا کسی دوسرے کو اور وہ میرا خیال سے اس لیے عدالت نے یہ بات مناسب سمجھی کیونکہ اس میں جو فیصلہ ہے اس کا وہ حصہ جس پہ عمل درامت ہونا ہے اس پہ دو جرس صاحبان نے ایک بات کی ہے تین جرس صاحبان نے ایک بات کی ہے لیکن جو فیصلہ شروع ہوتا ہے جس پہ سب متفق ہیں وہ تو گارڈ فادر کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ تو پانچوں اب گارڈ فادر کون ہے لیکن یہ بھی سوال ہے گارڈ فادر کیا کوئی ایک بہت شریف سادہ اماندار نمازی پریزگار شخص تھا یا ایک مافیا کا ڈاؤن تھا لیکن فیصلہ تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن جس صاحبان نے پھر بھی مناسب سمجھا کہ وہ جو الفاظ ہیں ان کے وہ اس کو غلط جو ہے وہ غلط انداز میں ڈسکس نہ ہو لیکن فیصلہ جتنا میں نے پڑھا یا باقی لوگوں نے پڑھا اس پر ڈسکس کر رہے ہیں لیکن مطاعت رہیں گے سارے لیکن وہ گارڈ فادر بھی تو لکھا ہے نا تو گارڈ فادر تو سب پانچ سو جائے تھی اس کے فیصلے پر گارڈ فادر سے شروع ہوتا ہے تو پھر گارڈ فادر کون ہے بارہ جس کے اوپر خود حکومت نے کہا کہ ہم پیٹیشن دے رہے ہیں ریویو پیٹیشن کی گارڈ فادر کا نام نکالا جائے اور اس میں جو ہے وہ قرآن شریف یا اس طرح کے کوئی یعنی نمرود یا فیران یا اس کے سمجھوں کو ریفرنس دید دی جائیں گارڈ فادر کی جگہ یہ غالبن ہوگا اب بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورت دیکھیں اس وقت ایسی صورتحال ہے میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ مجھے پوچھے نہ کہ کیا آپشنز ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت وہ اسیمبلی توڑتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ جائیٹی اگر وہ اسطیفہ دیتے ہیں تو کیا گارنٹی کی جو جائیٹی بن گئی ہے یہ کیا کرے گی یہ نہیں عدارت میں جائے لگے اور لوگ پپلی دیکھ رہی ہی ساری جی اچھا ڈان لیکس تو اب یعنی پھر ڈان لیکس پیسے دا گیا یہ سامنے آگیا ڈان لیکس کا نوٹیفکیشن نہیں ہو پا رہا اور نوٹیفکیشن کے اندر اب مجھے بتائیں تاریخ فاطمی کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں جی راہ تہزین کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں وہ جو پرویشی صاحب کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں جی بالکل تو میں ہوں کیا اور فوج کے ساتھ پر ہی وہ کوئی آسمان سے کاغذ گر گئے وہ کوئی دمین سے ہو گئے وہ کوئی کتری خط ہے وہ کتری خط ہے کوئی وہ ایک نوٹیفکیشن ہے بھائی وہ پروپر نوٹیفکیشن ہے کوئی کوئی دو نمبر کتری خط ہے کوئی جو ایشیو ہو گیا اب اس کو دوسرا نوٹیفکیشن جاری کریں گے تو اس کا کیا فائدہ اچھا پھر اس نوٹیفکیشن کو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں میہا صاحب میہا صاحب لڑ جاؤ جی وہ دوسرا نوٹیفکیشن اس کا مطلب تو یہ ہتیار ڈال دیا آپ نے یہ کر دیا اس میں ڈالیں گے کہ مجھے میں سمجھنے سے بقاثر ہوں زیادہ سے زیادہ کہ پرویز ریشی صاحب کی سینٹ پرویز ریشی صاحب کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے وہ کل ہی کہہ چکے ہیں کہ میرا کام نہیں خبر رکوانا اس کا مطلب ہے کہ رکوا رہے تھے وہ کسی اور کی خبر تھی کوئی اور دے رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں تھا خبر کو رکوانا اب ان کی سینٹویو لے لیں فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال سرویس انجام دی اور مجھے اب اس میں یہ آ جائے گا کہ سپیشل اسٹیشن کا بھی ہٹا دیا یہی آئے گا نا اور وہ اپنے ماتھے پر لگا کے گھومتے رہیں گے ساری زندگی اتنا سال سرف کر کے فورن سرویس میں وہ یہ لگا کے گھومتے رہیں گے کہ میں نے ملتے غدداری کیا یہ کچھ کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا اور لوگ مان رہے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں ہے لوگ مان رہے ہیں کہ پر ویسی تا اب مسئیبت یہ ہے کہ وہ خط جس کو پبلک یہ تو یا تو معاملہ ہفتہ پہلے کر لیتے ادھر سے ریجیکٹڈ آ گیا ٹھیک ہے انہوں ریجیکٹڈ دیا آپ نے جو معاملہ تیہ کیے تھے آپ نے پھر اس میں چرا کیا کہ نہیں نہیں آ رہی ہے ایسے کر گیا ایسے کر گیا وہ زیادہ ہو گیا معاملہ جی اب ہٹاتے ہیں سینٹ لیتے ہیں دوسرا نوٹیفکیشن کیا آئے گا مجھے بتائیں پروشنی صاحب سینٹ لے لیا آپ نے اور آپ نے تعریفات میں ساتھ پہ اسپیشل اسسٹنٹ کا ادھر لیا اب اس پہ لوگ مطمئن ہو جائے لیکن کیا معاملہ حل ہو جائے گا کیا اس پہ کیا اور ادھر جی ایٹی بن گئی اصلی سے اور پیپوز پارٹی ساتھی چھپ ہو گئی کیونکہ جی ایٹی بننے کا اور یہ آف شور کمپنیز اور یہ سارا معاملہ جب شروع ہوگا تو یہ جا کے پھر ایک خاندان یا ایک شخص کے ختم نہیں ہوگا پھر یہ پورے کے پوری بدماشیہ کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا جو کہ اچھا ہے اور لوگوں کی نظر جی ایٹی پہ ہے اور یہ میرا خواہد سے چند دنوں کے اندر دیکھتے ہیں اگر اگر میان آشی صاحب اس میں نہیں ہوں ان کا خاندان نہ ہو اللہ کرے نہ ہو تو وہ کلین ہو کے نکلائیں گے ورنہ ہدیبیا پیپن میلز کی فائلز وہاں اسے واو آئی وہاں کھلی وہاں ڈار صاحب آئے ڈار صاحب نے بتایا کہانی شروع کی اور اس کے ساتھ آئی ایس آئی اور ایم آئی بیٹھی ہے جی وہی لوگ بیٹھے ہیں دونوں برگیڈیئرز جنہوں نے ڈان لیس کی ہے تو اب رہے نام اللہ کا جی شکریہ راک صاحب کون شیر کون کبوتر نکلے گی ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت تین خبروں کے ساتھ نئے تجزیہ کے ساتھ مہر شیئر کی طرف سے خدا حافظ شکریہ راک صاحب بہتری نکلے گی اسے میری مراد ہے کہ دبردوس ہوگا اپنا دوستوں رہے شداروں گردنوہ کے لوں گا سب خیال اکھی گا اللہ حافظ